السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ پیارے بچوں آج ہم آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سناتے ہیں جسے قرآن پاک میں ایک نہایت اچھا قصہ کہا گیا ہے اس قصے کا تعلق حضر یوسف علیہ السلام سے ہے جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اڑھائی ہزار سال پہلے گزرے ہیں وہ خود بھی اللہ کے نبی تھے اور ان کے والد حضر یاقوب علیہ السلام دادا حضر اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضر ابراہیم علیہ السلام بھی بڑی شان والے نبی تھے حضر یاقوب علیہ السلام ملک فلسطین کے علاقے قنان میں رہتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے چار بیویوں سے بارہ بیٹے دیئے تھے دو بیٹے حضر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین ایک بیوی سے اور باقی دس دوسری بیویوں سے تھے بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام سے کئی سال چھوٹے تھے ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی اس لیے حضر یاقوب علیہ السلام ان دونوں بن ماں کے بچوں کا بہت خیال لگتے تھے اور ان سے بے حد محبت کرتے تھے یہ دیکھ کر ان کے سو تیلے بھائی بہت جلا کرتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم پورے دس طاقتور جوان ہیں اور برے وقت پر اپنے والد اور قبیلے کے کام آ سکتے ہیں لیکن ہمارے والد کو یوسف اور بنیامین بہت پیارے ہیں حالانکہ وہ بچے ہیں جو ان کے کسی کام نہیں آسکتے بلکہ الٹے خود حفاظت کے مہتاج ہیں حضر یوسف علیہ السلام کوئی سولہ سترہ برس کے تھے کہ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا ابباجان رات میں نے خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستاری ہیں اور چاند سورج جو سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضر یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو وہ فوراں اس کا مطلب سمجھ گئے انہوں نے حضر یوسف علیہ السلام سے فرمایا دیکھو بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور تم کو مسیبت میں پھسانے کی کوشش کریں گے کیونکہ شیطان ہر آدمی کا کھلا دشمن ہے اور وہ تمہارے بھائیوں کو تمہارے خلاف اکسائے گا اور بیٹا جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا نبی بنائے گا اور تمہیں ایسی سمجھ بوج عطا کرے گا کہ تم ہر بات کی اصلیت تک پہنچ جایا کرو گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تمہارے بزرگوں حضر ابراہیم علیہ السلام اور حضر ازحاق علیہ السلام کو اپنی نعمتیں عطا کی تھی اسی طرح تمہیں اور یعقوب کی دوسری اولاد کو بھی عطا کرے گا اس واقعے کے بعد حضر یعقوب علیہ السلام کو حضر یوسف علیہ السلام سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی مطلب اپنے بیٹے حضرت یوسف سے ان کے والد کو اپنے بیٹے حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ویسے بھی حضر یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت اور نیک نوجوان تھے وہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے لیکن سوتیلے بھائی اپنی نادانی سے ان سے خواہ مخواہ حسد کرتے تھے ایک دن انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ والد صاحب یوسف اور اس کے بھائی کو ہم سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں یہ بات ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابباجان کی عقل پر بڑھاپے کا اثر ہو گیا ہے چلو یوسف کو قتل کر دیں یا کسی ایسی جگہ پھینک دیں جہاں سے یہ واپس نہ آسکے ہم نے یہ کام کر لیا تو ابباجان کی توجہ خود بخود ہماری طرف ہو جائے گی پھر ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں گے ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کوئے میں ڈال دو کوئی آتا جاتا کافلہ اسے نکال لے جائے گا سب نے کہا ٹھیک ہے اسی طرح کرنا چاہیے جس جگہ حضر یعقوب علیہ السلام کا گھر تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر ان کی کچھ زمین تھی حضر یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں اپنے مویشی چرانے جایا کرتے تھے انہوں نے کئی بار حضر یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے جانا لے جانا چاہا لیکن حضر یعقوب علیہ السلام نے اجازت نہ دی اب یہ بھائی آخری مشورہ کر کے حضر یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے ابباجان کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کچھ کھائے پیے گا اور کھیل کود سے بھی دل بھیلائے گا آپ اس کی نسبت کسی قسم کا فکر نہ کریں ہم اس کی حفاظت کریں گے حضر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا حضر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو تمہارے ساتھ بھیجتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ تم اسے اکیلا چھوڑ کر اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے کوئی بھیڑیا پھار جائے ان کے بیٹوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے دس طاقتور جوانوں کی موجودگی میں ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے خدا نہ کرے اگر ایسا ہو جائے تو ہم بڑے ہی نکم میں ہوں گے غرض انہوں نے اس قسم کی تسلی دینے والی باتیں کی کہ حضر یعقوب علیہ السلام نے حضر یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا یہ لوگ جنگل میں پہنچے تو انہوں نے جو ارادہ کر رکھا تھا اس کے مطابق حضر یوسف کا کرتہ اتار کر ان کو ایک اندھے کوئے میں ڈال دیا پھر وہ کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر روتے پیٹتے حضر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا ابباجان ہم کو سخت افسوس ہے کہ ہم جنگل میں یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر کھیلنے اور دوڑ کر مقابلہ کرنے میں مشغول ہو گئے ہماری غیر حاضری میں ایک بھیڑیے نے یوسف کو پھاڑ کھایا آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں یہ سن کر حضر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں مگر میں سبر کروں گا اور اللہ ہی سے مدد چاہوں گا ادھر حضر یوسف علیہ السلام کوئے میں پڑے خدا کو یاد کر رہے تھے یہ کوئے اس سڑک پر واقع تھا جہاں سے فلسطین اور مصر کے درمیان آنے جانے والے تجارتی کافلے گزرا کرتے تھے اتفاق سے مصر جانے والا ایک کافلہ وہاں آ گیا کافلے والوں نے سکے کو پانی لانے کے لئے کوئے پر بھیجا سکے نے کوئے میں ڈول لٹکایا تو حضر یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے جب سکے نے ڈول اوپر کھیجا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے خوشی سے چلا اٹھا آہا یہ تو ایک لڑکا ہے پھر وہ حضر یوسف علیہ السلام کو کافلے والوں کے پاس لے گیا وہ بھی بہت خوش ہوئے کہ مفت میں تجارت کا مال ہاتھ آ گیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گئے اس زمانے میں غلاموں کے خریدنے اور بیچنے کا عام رواج تھا کافلے والوں نے حضر یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر مصر کے بازار میں تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالا ان کو جس شخص نے خریدا وہ مصر کی حکومت کا ایک بہت بڑا افسر تھا جس کا لقب عزیز تھا عزیز نے حضر یوسف علیہ السلام سے بہت اچھا سلوک کیا اور انہیں اپنے گھر میں بڑے پیار محبت سے رکھا اس نے پہلے دن ہی اپنی بیوی زلائقہ سے کہہ دیا کہ اس لڑکے کو اچھی طرح رکھنا عجب نہیں کہ یہ کسی دن ہمارے کام آئے یا شاید ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں حضر یوسف علیہ السلام بڑے ہی خوبصورت اور نیک نوجوان تھے اور ہر وقت نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مشغول لیتے تھے ادھر زلائقہ بڑی چالاک اور بے حیاء عورت تھی اس نے چاہا کہ حضر یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرح بے حیاء بن جائیں لیکن وہ حضر یوسف علیہ السلام اللہ کی نبی تھے اور ان کے دل میں کبھی برائی کا خیال تک نہ آ سکتا تھا ایک دن زلائقہ نے دروازے بند کر کہ حضر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے اللہ کا حکم نہ مانو بلکہ میرا کہنا مانو اللہ کے حکم کی نافرمانی سخت گناہ ہے اس لئے حضر یوسف علیہ السلام نے زلائقہ کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا اور باہر کو بھاگے زلائقہ نے دوڑ کر پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ لیا حضر یوسف علیہ السلام کرتا چھڑا کر بھاگے تو یہ پھڑ گیا غرض دونوں آگے پیچھے دوڑتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ زلائقہ کا خوابن دروازے پر کھڑا ہے زلائقہ نے چلا کر اس سے کہا اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کو گناہ کی طرف بلائے حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہی ہے پھر انہوں نے ساری بات سچ سچ بتا دی عزیز اب حیران تھا کہ کس کو سچا اور کس کو جھوٹا مانے اتنے میں زلائقہ کے خاندان میں سے کرتا دیکھنا چاہئے اگر یہ آگے سے پھٹا ہے تو زلائقہ سچی اور یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچا اور زلائقہ جھوٹی ہے جب کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا اب عزیز کو یقین ہو گیا کہ زلائقہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں اس نے زلائقہ سے کہا تم عورتیں بہت مکار ہوتی ہو خدا تمہاری چالوں سے بچائے پھر اس نے زلیخہ سے کہا اور حضر یوسف علیہ السلام دونوں سے کہا کہ یہ معاملہ یہیں رہنے دو اور اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا لیکن یہ بات چھپی نہ رہ سکی اور جلد ہی مصر کے اونچے گھرانوں کی عورتوں میں مشہور ہو گئی یہ عورتیں جہاں اکھٹی ہوتیں زلیخہ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتیں زلیخہ کو خبر ہوئی تو اس نے ان کا مو بند کرنے کے لیے ایک دن سب کو کھانے کی دعوت دی دعوت میں مہمان عورتیں جب پھل کاٹ کاٹ کر کھانے لگیں تو زلیخہ نے حضر یوسف علیہ السلام کو باہر بلایا وہ نظریں نیچی کیے باہر آئے تو تمام بیگمات ان کو دیکھ کر ایسی حیران ہوئیں کہ بے خبری میں پھلوں کی جگہ پھل کاٹنے والی چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لئے اور بے اختیار بول اٹھیں یہ انسان نہیں یہ تو فرشتہ ہے زلیخہ نے ان سے کہا تم مجھے تانہ دیتی تھی اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے اگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو میں اس کو قید کرا کر رہوں گی اور بہت زلیل کروں گی یہ سن کر حضر یوسف علیہ السلام نے دعا کی اے پروردگار مجھے قید ہونا منظور ہے لیکن ان عورتوں کا کہنا ماننا منظور نہیں اگر تُو نے مجھے ان کے مکرووں سے نہ بچایا تو میں ایک کمزور انسان ہوں کہیں ان کے جال میں پھنس کر جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں اللہ تعالیٰ نے حضر یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمالی اور اس نے زلیخہ اور دوسری عورتوں کی چالوں سے ان کو بچا لیا پھر مصر کے بڑے لوگوں اور حاکموں کی عورتوں نے مجبور کیا کہ حضر یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال لیا جائے ان ظالموں نے ایسا ہی کیا حالانکہ وہ حضر یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی نشانیاں دیکھ چکے تھے جب حضر یوسف علیہ السلام کسی جرم اور گناہ کے بغیر قید خانے میں بھیجے گئے تو ایسا اتفاق ہوا کہ ان کے ساتھ دو مصری جوان بھی قید خانے میں لائے گئے ان میں سے ایک مصر کے بادشاہ کو شراب پلانے والے ملازموں یعنی ساکھیوں کا سردار تھا اور دوسرا شاہی نان بھائیوں کا افسر تھا پہلے کا قصور یہ تھا کہ ایک دعوت کے موقع پر شراب کی گلاس میں سے مکھی نکل آئی تھی اور دوسرے کا قصور یہ تھا کہ روٹیوں میں کچھ کرکرا ہٹ پائی گئی تھی جب حضر یوسف علیہ السلام قید خانے میں جانے کے بعد اکثر اللہ کی یاد میں مشغول رہتے اس کے ساتھ ہی وہ دوسرے قیدیوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے اور ان کو اچھی اچھی نصیتیں کرتے رہتے کہ اے خدا کو مانو اس کی بندگی کرو برے کاموں سے بچو اور ہمیشہ اچھے کام کرو چند ہی دنوں میں سارے قیدی ان کو بہت ماننے لگے اور ان کی حد سے زیادہ عزت کرنے لگے اسی زمانے میں ساکھیوں کے سردار اور نان بھائیوں کے افسر نے عجیب خواب دیکھے ساکھیوں کے سردار نے خواب میں دیکھا کہ وہ شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑا آئے نان بھائیوں کے افسر نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ نیک آدمی ہیں اور ہم نے یہ خواب دیکھے ہیں بھلا بتائیے تو ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اللہ کی تعریف بیان کی اور ان کو اس کی عبادت کرنے کی نصیت کی پھر انہوں نے اپنے ساکھیوں کے سردار سے فرمایا کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم قید سے چھوٹ کر پھر اپنے آقا کے پاس پہنچ جاؤگے اور پہلے کی طرح اس کو شراب پلاوگے شراب پلایا کروگے اس کے بعد انہوں نے نان بھائیوں کے افسر سے فرمایا کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرہندے تمہارے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے خدا کی قدرت حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اسی طرح ہوا ساکھیوں کا سردار رہا ہو گیا اور نان بھائیوں کے افسر کو سولی پر چڑھا دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ساکھیوں کے سردار سے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تم اپنے آقا پادشاہ کے پاس جاؤ تو اس کا میرا حال بھی بتانا کہ میں کئی سال سے بے قصور قید خانے میں پڑا ہوا ہوں ساکھیوں کا سردار حضرت یوسف علیہ السلام کی بات بھول گیا اور متد تک اس نے بادشاہ کے سامنے ان کا ذکر نہ کیا بچوں ابھی جو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ میں نے آپ کو سنایا ہے ابھی اس کا اور آگے بھی سنانا ہے میں اپنی اگلی ویڈیو میں اس کے آگے سے آپ لوگوں کو سناؤں گی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ جو قرآن شریف میں بھی ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے آگے کا قصہ سناؤں گی اور بچوں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ